الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ الحمدللہ السفجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے اسے قبل الحمدللہ عزوجل ہم قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ مبارک و معتبر کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس سبقاً سن چکے ہیں اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بہت سارے گوشوں پر پہلووں پر گفتگو کی گئی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے گئے آپ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات بھی بیان کیے گئے آپ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شمائل عادتیں بھی ذکر کی گئیں اللہ تبارک وآلہ ہمارا وہ سلسلہ ہمارا وہ درس بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب جو کتاب ہماری شروع ہوا چاہتی ہے یہ بھی انتہائی ببرکت کتاب مقبول کتاب ہے حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک اس کتاب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا ہے اس کتاب کو پڑھنے والا ہے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی کو دیکھنے والا ہے کہ امام ابو عیسی محمد ابن عیسی ابن سورہ الترمیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فن میں حضور علیہ السلام کی زندگی سے متعلق یعنی آپ کے طریقے کار کے متعلق آپ کے شمائل آپ کی آدات کے متعلق ایک اجام میں کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام الشمائل المحمدیہ ہے انشاءاللہ تفسیر آتی ہے اس کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں عام طور پر یہ کتاب شمائل ترمیزی کے نام سے معروف ہے اصل اس کتاب کا نام الشمائل المحمدیہ ہے یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اور شمائل یہ آدات خسائل اخلاق کو بولتے ہیں آدتوں کو بولتے ہیں کتاب کے شروع کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق کوئی بھی بات ہو وہ تین امور میں سے کسی ایک عمر کے اوپر تین باتوں میں سے کسی ایک بات پر مشتمل ہوگی یا تو وہ موجزات سے تعلق رکھے گی یا وہ اخلاق سے شمائل سے تعلق رکھے گی یا وہ خصوصیات سے خصائص سے تعلق رکھے گی موجزہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اظہار نبوت فرمائیں تو اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی پر ایسا کام وہ پیش کرتے ہیں اسی بات وہ بتاتے ہیں ایسا کام دکھاتے ہیں کہ جو عادتا نہیں ہوتا خرق عادت جو کام ہوتا ہے خلاف عادت جو کام ہوتا ہے اظہار نبوت پر اپنی نبوت کی سچائی کے دعوے پر جب اس طرح کا کام وہ پیش کرتے ہیں تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی یہ سراپہ موجزہ تھی یا ایوہن ناسو قد جا اکم برہان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی واضح دلیل آ چکی برہان کا ایک معنی علماء نے موجزہ کیا اور یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم اگرچہ کہ شفا شریف کی درس کے دوران بھی کر چکے ہیں لیکن برکت کے لیے دوبارہ اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ارز کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو موجزات ہیں بعض علماء نے اس کی تعداد بیان کی اور خاضی آز مالکی رحمت اللہ ہی تعالی علیہ نے قرآن کو جب آپ کا موجزہ بیان کیا کہ قرآن علماء کے مطابق آپ کا ایک عظیم موجزہ ہے وہ سب سے بڑا موجزہ ہے تو قرآن کی ہر ہر آیت کے اندر موجزہ رکھا گیا ہے ہر آیت آجز کرنے والی ہے اس کے اندر طرح طرح کے موجزات موجود ہیں تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ہر آیت کئی موجزات کے اوپر مشتمل ہوگی تو اس لحاظ سے ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ہوں گے کہ اگر آپ ایک ایک آیت کے اندر دو دو تین تین بھی موجزے مانیں گے تو یہ کئی ہزار موجزات پر مشتمل حضور علیہ السلام کے موجزے قرار پائیں گے بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کی تعداد بیان کی کہ آپ علیہ السلام کے جو موجزات ہیں وہ تین ہزار ہیں تین ہزار موجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو زندگی تھی اس میں وقو پذیر ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے ان کا اظہار فرمایا اور یہ بہت بڑی تعداد ہے موجزات کی یہ بہت بڑی تعداد ہے اس لیے کہ موجزات کا جو ظہور ہوا وہ چالیس سال کی عمر کے بعد ہوا جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد سے آپ تقریباً تئیس سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے زہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہے تو تئیس سال کی زندگی کے اندر تیس ہزار موجزات کو اپلے کے جائیں گے تو ہر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی موجزہ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا اس قدر موجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور امام شعفعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا جسے اکابر آئمہ حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا امام جلال الدین سیوتی شعفعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا الخصائص القبرہ اور دیگر کتابوں کے اندر اسی طرح امام قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشفاہ میں نقل کیا کہ امام شعفعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جو موجزہ دیا اس کی مثل یا اس سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا موجزہ موجزہ کیا ہوتا ہے کہ اظہار نبوت کے بعد اپنی نبوت کی سچائی پر دعوی نبوت کی سچائی پر نبی علیہ السلام جو خلاف عادت عام طور پر جو کام عادتا نہیں ہوتا وہ پیش کرتے ہیں اس کو موجزہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے یہ آپ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک فضیلت عطا کی کہ یہ کلک بات ہے لیکن اس کو استلاحان موجزہ نہیں کہا جاتا یہ موجزہ نہیں کہلاتا حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا نہ آپ کے وارد نہ آپ کی والدہ یہ آپ کا شرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی لیکن استلاحان اس کو موجزہ نہیں کہتے تو جو موجزہات ہیں اس کے باب میں امام شافعی رحمت اللہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نبی کو جو موجزہ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثل یا اس سے بہتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا ایک عظیم موجزہ ہے بہت بڑا موجزہ ہے لیکن وہ مردے وہ ہوتے تھے جن کے اندر جان ہوا کرتی ہے جو بول سکتے ہیں جو گفتگو کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردہ بکری کو زندہ کیا جہاں آپ نے صحبہ کرام علیہ مردوان میں سے بعض کے بچوں کو زندہ کیا اور جو واقعات اس طرح کے موجود ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو زندگی عطا فرمائی پتھروں کو زندگی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرس سے تو ہمارے علماء کا یہ اسلوب یہ طرز رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزات کو بیان فرماتے ہیں ان کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہیں اور اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اطلاق فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان نبی کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے یوں بیان نہیں ہوتا کہ جس سے نعوذ باللہ کسی دوسرے نبی کی توہین کا شائبہ بھی ہو تنقیص کا تحقیر کا کمی کا کوئی شائبہ یعنی شبہ بھی پیدا ہو اس انداز میں فضیلت بیان نہیں کی جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا ایک حصہ ایک پارٹ یہ موجزات کے اوپر مشتمل ہے اس پر علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی کتب کے اندر واقعات اور اس کی اقسام بیان کی کہ کیسے کیسے موجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے صادر ہوئے درختوں کے ساتھ آپ کے موجزے کیسے تھے پتھروں کے ساتھ آپ کے موجزے کیسے تھے کھانے میں کسرت ہو جانا اس کے موجزات کیسے تھے پانی کے اندر کسرت ہو جانا اس کے موجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے مختلف طرح کے موجزات مختلف افراد کے ساتھ موجزات اس کو علماء نے اپنی کتب کے اندر جہاں صیرت کی تفصیلی کتابیں لکھی گئیں اس میں بیان کیا گیا جیسے مدارج نبوہ میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک مکمل فصل ذکر کی موجزات کی اسی طرح قاضی آزمال کی رحمت اللہ علیہ نے الشفاء کے اندر موجزات کی فصل نکل کی اور بعض علماء نے مستقلاں کتابیں پوری پوری کتابیں صرف اور صرف نبی کریم알ی کے موجزات پر تحریر فرمائیں جسے مثال کے طور پر انعیت اللہ کا قروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے فقط موجزات کے اوپر کتاب تحریر فرمائیں فقیو الاسر مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ انہوں نے البرہان کے نام سے کتاب تحریر فرمائی جس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا تذکرہ ہے کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے یوں ہی امام محمد بن اسمائل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علیہ العالمین میں کثیر موجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریر فرمائے ہیں یہ پہلا موضوع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ میں موجزات سے تعلق رکھتا ہے دوسری بات جو علماء نے بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی جو صیرت طیبہ ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے خصائص خصوصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں آپ ہی کو عطا کی گئیں دوسری کسی کو عطا نہیں کی گئیں ایک حدیث پاک میں یہ پانچ چیزیں بیان کی کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہیں کی گئیں ارسلتو الی الخلق کافا کہ مجھے پوری کی پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا پیشلے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ کسی ایک قوم کے پاس ایک گروہ کے پاس نبی بن کر آتے ہیں ایک مخصوص دائرہ ہوتا تھا جس میں وہ نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے تھے ان کی دعوت وہاں تک محدود ہوا کرتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا جن و انس انسان اور جنات یہ مکلف ہونے کے اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اس کے یہ مکلف ہیں اس پر عمل کریں گے اس اعتبار سے حضور علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا ہے جبکہ ملائکہ اور دیگر جو مخلوقات جن کی طرف حضور علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ ان کو شرف عطا کرنے کے لیے کہ ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت واری غلامی کے اندر آنا نصیب ہو اس لئے حضور علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا یہ حضرات فرشتے ہو گئے یا جمادات ہو گئے یہ مکلف نہیں شریعت کے ان احکام کے مکلف نہیں لیکن حضور علیہ السلام کو جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا وہ اس لئے بھیجا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور ساتھ یہ ساتھ ان کو اس بات کا شرف حاصل ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شمار ہو جائے اور آپ علیہ السلام کی غلامی کے اندر یہ روک بھی شمار ہو جائے یوں حضور علیہ السلام کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی جو فضیلت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا گیا میرا روب دب دبا ایک مہینے کی مسافت تک دشمن پر ڈال دیا گیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمین ہے اس کو تہور و مسٹیدہ یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا جہاں کسی کو نماز کا وقت ملے وہ وہاں پر نماز پڑھ لیں یعنی ہمیں تیمم کی سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور یہ نہیں کہ ہم کسی مخصوص جگہ پر ہی عبادت کر سکتے ہیں اگر ہمیں مسجد نہیں ملتی نماز کا وقت ہو گیا ہے جو پاک جگہ ملے اس پر نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں عطا کی گئی ہے تو اس طرح کی خصوصیات احادیث طیبہ میں کسرت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس پر اجل آزم ببرکت کتاب علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی الخصائص الكبرہ کے نام سے آپ نے اپنی کتاب الفارق بین المصنف والسارق اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں بیس سال سے بیس سال سے مسلسل کتابوں کی ورک گردانی کرتا آ رہا ہوں اور اس میں سے جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت مجھے ملتی ہے میں اسے ایک جگہ جمع کرتا وہ آ رہا ہوں جس کا نتیجہ یہ الخصائص الكبرہ نامی کتاب کی صورت میں سامنے آیا ہے حالانکہ علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی عرے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کہا ہی ابن القتب جاتا ہے اس لیے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ کتابوں کے درمیان ہوئی تھی اور آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کتابوں کے لکھنے کی کسرت میں آپ ایک ضرب المثل ہیں یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے زمانے کا سیوتی ہے اپنے زمانے کا سیوتی ہے اس لیے کہ امام سیوتی رحمت اللہ قصرت کے ساتھ کتابیں لکھنے والے تھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سرعت قلم عطا فرمائی تھی لکھنے کی سرعت القتابت جو ہوتی ہے وہ عطا فرمائی تھی یعنی آپ نے بعض وہ کتابیں اتنے مختصر عرصے کے اندر لکھی ہیں کہ جن کو ہم اس کے دس گناہ وقت میں بھی جا کے نہیں پڑھ سکتے مثال کی طور پر آپ کی مشہور و معروف کتاب جلالین ہے کہ جلالین کا جو اول حصہ ہے وہ آپ نے تحریر فرمایا مشہور قول کے مطابق پندرہ پارے آپ نے تحریر فرمایا جلالین کے تفسیر کے اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی جو سیرت کے اندر لکھیوی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چالیس دن سے بھی پہلے اس پورے حصے کو لکھ ڈالا تھا پندرہ سپاروں کی تفسیر لکھ ڈالی تھی ہمیں پڑھتے پڑھتے سال گزر جاتا ہے بلکہ زیادہ وقت گزر جاتا ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی اسی طرح آپ نے حدیث کے اوپر اصول حدیث پر ایک مجموعہ لکھا ایک نظم لکھی جو ہزار اشار پر مشتمیل ہے ہزار سے کچھ زائد اشار کے اوپر مشتمیل ہے جس کو الفیت و سیوتی کہا جاتا ہے اس مجموعے کو آپ نے صرف صرف پانچ دن کے اندر لکھا جس میں اصول حدیث کے تمام کے تمام زوابط نظم کے صورت میں آپ نے بیان فرمائے لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کی بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے کیسی کیسی خصوصیات عطا فرمائیں جو دوسروں کے اندر نہیں ہیں تو علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بھی بحر العلوم کتب کا ماہر یہ کہتا ہے کہ بیس سال ہو گئے میں اب تک اسے جمع ہی کرتا وہ آ رہا ہوں یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں یہ ہوتا ہی رہے گا اور چلتا ہی رہے گا اگرچہ علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پوری ہو جائے یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو آپ نے یہ جو عجل اور آزم ببرکت کتاب الخصائص القبرہ لکھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی مقبولیت عطا فرمائی کہ اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو آپ کے خصائص کو ایک جگہ پر جمع فرمایا تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ کہلاتے ہیں شمائل شمائل یہ شمال کی جمع ہے اور شمال یا شمائل اس کا مطلب ہوتا ہے آدات بہترین آدات خصائل حمیدہ یا خصال حمیدہ یعنی اچھی آدتیں اچھے طریقے کر ان کو شمائل بولا جاتا ہے عربی میں اس کو آداب بھی بولتے ہیں اس کو اخلاق بھی بولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کے اخلاق کریمہ آپ کی آدات مبارکہ آپ کے شمائل یہاں علماء نے بہت خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی جو مشہور و معروف بھی ہے ایک طرح سے کہ کسی انسان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ تین وجو پر ہوتی ہے بنیادی اعتبار سے تین وجے بنتی ہیں یعنی جو کتابیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات پر ہے آپ کے شمائل پر ہے لیکن ابتدا میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کے ایک ایک عزو مبارک کو آنکھ مبارک کو ناکھ مبارک کو کان مبارک کو ہونچ مبارک کو آنکھوں کے اندر کے حصے کو بال مبارک کو ہاتھ مبارک کو آپ علیہ السلام کی ہاتھ مبارک کی نرمی پکڑتے وقت گرفت کی مضبوطی قدم کس طرح حضور علیہ السلام کے تھے جب اٹھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی رہتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی چلتے تھے اس وقت کیا کیفیت ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی جو آزائے مبارک ہیں ان کی تشریح و توزی کی ہے اب یہ کیوں کی ہے حالانکہ جو شمائل ہیں جو آدات ہیں وہ آگے چل کے آتے ہیں اس کے جس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے جن کی اکثر باتیں وہ ہیں کہ جو عمل کے لیے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو رائج کریں گے اس کو جو بیان کیا ہے اس کے بہت خوبصورت نکات علماء نے بیان فرمائے ہیں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت سے جو محبت کی جاتی ہے اس کی بنیادی اعتبار سے تین وجہ بنتی ہیں سب سے پہلی عام طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے ظاہری خوبصورتی کہ جس کی بنیاد پر بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو یہ طبیعت سلیمہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرتی ہے اس کی طرف مائل ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بیچان چیز ہو ہر خوبصورت چیز بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال یہ انشاءاللہ جب کتاب شروع ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسا بے مثال تھا ٹھیک ہے کہ متلقا یعنی کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا لیکن ساتھی ساتھ جب آپ کی صفات بیان ہوتی تو آخر میں یہ الفاظ ہوتے کہ آپ کی صفات کو بیان کرنے والا ہر ایک یہی کہا کرتا تھا کہ میں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا یہ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ آلیہ سے بلند و بالا اخلاق سے آپ کی سیرتِ تیبہ کی وجہ سے آپ سے محبت کیا کرتے تھے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بھی محبت کیا کرتے تھے اور وہ ضروری ہے وہ انشاءاللہ کتاب کی ابتداء کے اندر اس میں بحاث آئے گی تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کا حسن و جمال خوبصورتی کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے اور دوسری چیز کہ جس سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کمال حسن و جمال دوسری چیز اس کا کمال ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں ایسے اخلاق پائی جاتے ہیں ایسی صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے علمی اعتبار سے کسی کو بڑا بلند و بالا مرتبہ مقام حاصل ہے عبادات کے اعتبار سے کسی کو بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل ہے حیاء اس کے اندر بہت زیادہ ہے با حیاء شخص ہے یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کمال پائی جاتے ہیں تو بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو بظاہر حسن و جمال نہیں ملا یا ملا ہو تو ہمیں اصلاً معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں لیکن جب ہم ان کے فضائل و کمال پڑھتے ہیں ان کے فضائل پڑھتے ہیں ان کے کمالات پڑھتے ہیں ان کی صیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی تعداد ہے ہماری کے جو محبت کرتی ہے لیکن اکثریت وہ ہے کہ جن کو اصلاً امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے حلیے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا رنگ کے ساتھ تھا آپ کا قد کے ساتھ تھا کس طرح کہ آپ لگتے تھے کوئی ان میں سے اکثریت یہ بات نہیں جانتی لیکن اس کے باوجود امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ان کے علمی کمالات کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے تصوف کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے تو دوسری چیز بنتی ہے کمال اس میں اگرچہ کہ حسن و جمال نہ بھی ہو تو بھی بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اگر بظاہر دیکھا جائے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ تو حبشہ کے رہنے والے تھے اور وہاں پہ عمومی طور پر جس طرح کا رنگ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندے کو اپنی طرف راغب کرے اٹریک کرنے والا نہیں ہوتا لیکن کون ہوگا جو سیدنا بلال لدی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کتنی ہے اس لیے کہ ان کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بننے کی سعادت حاصل ہوئے تو کمال کی وجہ سے اوج کی وجہ سے بلندی کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے اور یہ چیز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گنامی کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت کتنی ہی عالی سے عالی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جو اخلاق جو آدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطرہ نے اطا فرمائے ان کی تعریف خود اللہ تبارک وطرہ نشات فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَوِيمٍ کہ آپ کے اخلاق تو بڑے آلہ ہیں آپ ان اخلاق پر پوری طرح قادر ہیں آپ کو تکلف کرنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ کی طبیعت کے اندر آلہ اخلاق رکھے گئے ہیں کہ یہ صحبہ اکرام علیہ مردوان آپ کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے ہیں اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے طبیعت کے سخت ہوتے اور سخت گفتگو کرنے والے ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے لیکن چھٹے نہیں ہیں آپ کے گرد گھومتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت آلہ ہیں بلند و بالا ہیں تو اخلاق کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آلہ تیسری چیز یہ احسان کلاتی ہے حسن و جمال ہوتا ہے کمال ہوتا ہے اور تیسری چیز احسان ہوتی ہے نہ بندے کے اندر حسن ہیں نہ کوئی خاص صلاحیت ہیں لیکن وہ ہمارے پر احسانات کرتا ہے بھاگ بھاگ کر ہمارے کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھلائیہ کرتا ہے ہم سے تکالیف کو دور کرتا ہے ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے خوشیاں پہنچانے کی ہمیں کوشش کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر فطرت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور یہ چیز بھی بدرجہ اتم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر پائی جاتی ہے آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر جنت میں داخلے بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت و مہربانیہ اس امت پر رہی ہیں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں سجدے میں سر ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے امتی امتی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ اپنے کان حضور علیہ السلام کے ہونٹ پر رکھتے ہیں کہ ہل رہے ہیں تو آواز آتی ہے امتی امتی قبر میں تشریف فرما ہے فرماتے ہیں کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی کہ قیامت تک ہمیشہ اپنی امت کو پکارتا رہوں گا قیامت کا دن ہوگا حضور علیہ السلام کی خواہش ایک ہی ہوگی کہ آپ کی امت بخشید ہے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ہوگا آپ علیہ السلام سب سے اونچے مقام پر ہوں گے اور جنت الفردوس میں بھی آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہوگے وہ سب سے بلند ہوگا امام سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ یہ یہ عبریز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے اپنے بلند و بالا مقام سے جنت میں اپنے امتیوں کے پاس تشریف لائے کریں گے ابتدا سے انتہا تک زندگی دنیاوی ہو یا اخروی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر رعوف الرحیم ہے اس لئے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنوں پر تو کمال کمال مہربان ہے آپ علیہ وآلہ وسلم تو ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے اچھا جو پہری بات ہم نے بیان کی تھی تین چیزیں کہ تین باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی آپ کی سیرت ہے یا تو وہ موجزات پر مشتمل ہوگی یا وہ خصائص پر مشتمل ہوگی یا وہ شمائل پر مشتمل ہوگی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو دلائل کہا جاتا ہے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو دلائل کہا جاتا ہے اس موضوع پر بہترین کتاب امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ کے نام سے لکھی ہے جس میں ان تینوں چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا ہے اچھا اب یہ تین چیزیں جو ہم نے محبت کے اعتبار سے بیان کی تو بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اب اس کے حسن و جمال ہی سے محبت کر رہا ہے تو یہ محبت اس کو اتباع پر اُبھارتی ہے پیروی پر اُبھارتی ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے اس کی اتباع کرے تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرنا ہو آپ کے شمائل کو بیان کرنا ہو اخلاق کو بیان کرنا ہو آپ کی شفقت و مہربانی کو بیان کرنا ہو ان تمام کا بنیادی مقصد علماء یہ رشاد فرماتے ہیں تاکہ انسان کے مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہو اس کی محبت کے اندر اضافہ ہو اور محبت میں اضافہ کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ عرہ حصولات و اسلام کی صیرت طیبہ پر عمل کرنا آپ کے شمائل پر آپ کے اخلاق پر آپ کی عادتوں پر عمل کرنا یہ مقصد اصلی ہے تو امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شمائل محمدیہ شمائل المحمدیہ المعروف شمائل ترمیزی اس میں ابتداء آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک سے کی ہے کہ جب بندہ حضورﷺ کے حسن کو پڑے گا سنے گا تو اس کے دل کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت پیدا ہوگی اور وہ یہ چاہے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں حضورﷺ کی زیارت نصیب ہو اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حضورﷺ کے اخلاق کریمہ آپ کے شمائل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جو باپ باندہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا باندہ ہے کہ حضورﷺ کی خواب میں زیارت ہوگی تو وہ حق ہوگی اور حضورﷺ کی زیارت ہو تو پتہ کیسے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو وہ پہلے ہی بیان کر دیا کہ حضورﷺ کی صفت اس طرح ہے آپﷺ کا حلیہ اس طرح ہے اور آخر کے اندر جا کے بیان کر دیا کہ آپﷺ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے جب بھی دیکھیں گے حق ہی دیکھیں گے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا لیکن پتہ کیسے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو وہ پہلے ہلیہ مبارکہ بیان کر دیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت ہے آپﷺ کا مبارک کھولیا ہے شمائل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آدات ہیں سیرت ہیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی کیا فوائد ہیں اس پر جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے شمائل ترمیزی ہو یا دیگر کتابیں ہوں ان کو کیوں پڑھا جائے کیوں سنا جائے ان میں سے ایک دو بات ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ واجب ہے فرض ہے اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے اور اس ایمان کے اندر جتنی قوت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی اس کے لئے مفید ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کی آپ کی عادت کی جو معرفت ہے جو پہچان ہے اس کے بارے میں جتنی معلومات ہوتی جاتی ہے بندے کے ایمان کے اندر اتنی ہی پختگی بڑھتی چلے جاتی ہے اس پر دیکھیں کہ جس نے جتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں صحبت اٹھائی وہ فوراں حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آگئے ہیں سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آپ بغیر کسی حیل حجت کے ایمان لے کر آگئے ہیں اس لئے کہ آپ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے آپ حضور علیہ السلام کی آداد کو اچھی طریقے سے جانتے تھے آپ حضور علیہ السلام کی سچائی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا آپ نے ایمان کا اعلان فرما دی ہے کہ میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں مولای کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اظہار نبوت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فوری ایمان لے کر آگئے سیدہ نبی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آپ فوراً ایمان لے کر آگئے تو اس لیے کہ اخلاق کی آداد کی جو معرفت ہوتی ہے جو پہچان ہوتی ہے جو معلومات ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر اُبھارتی ہے کہ بندہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اسی لیے آپ کی جو صفات ہیں ابتداء میں ہی بیان ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام کو اچھانک دیکھتا وہ مبہوت ہو جاتا تھا حیبت کے اندر آ جاتا تھا حضور علیہ السلام کا جو روب و دب دبا ہوتا تھا وہ اس پہ تاری ہوتا لیکن جب حضور علیہ السلام اسلام کے ساتھ رہتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا آپ کی آدات آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ محبت کرنے لگتا تھا شخصیت ایسی تھی کہ جو بندے کو روب کے اندر لے دب دبے کے اندر لے لیکن اخلاق کریمہ اتنے پیارے تھے کہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا تھا تو جیسے جیسے اخلاق کی معرفت بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے اخلاق بندے کو حضور علیہ السلام کے معلوم ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالعہ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی پیروی کی جائے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے یعنی زندگی گزارنے کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہے جو اپنی زندگی دنیا کے اعتبار سے اچھی کرنا چاہتا ہے جو اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے اچھی کرنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پر چلے بندہ چلے گا کیسے تو اُس چلنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت کرنے والا ہو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اُس کی ولادت ہوئی تو اُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جیسے صحبہ اکرام علیہ مردوان کی خوش نصیبی تھی ان کی یہ سعادتیں تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ لائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے تھے تو اُس پر عمل کرنا اب جو دوسرا بعد میں آیا وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز پر آپ علیہ السلام کے طریقے کار پر زندگی گزارے تو اُس کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرے گا یہاں پر صحبہ اکرام علیہ مردوان کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے آپ صحبہ اکرام علیہ مردوان کی اس خوبی کو اور ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بلا سکتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کیا حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو بغور دیکھا اور آگے امت کے سامنے بیان کر دیا ورنہ میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کرتا آیا ہوں کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ مردوان کی صیرت ہم پڑھنے جاہیں تو ان کی صیرتیں اگرچہ آلہ ترین صیرتیں تھیں جو نبی علیہ السلام آئے آلہ اخلاق والے آئے اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے اخلاق اپنی جگہ لیکن ان کے اخلاق کی معلومات کیسے ہو معلومات نہیں چند باتیں ہمیں ملتی ہیں مشہور انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے بھی اگر ہم حالات پڑھنا چاہیں ان کی بھی صیرتیں پڑھنا چاہیں تو چند باتیں ملیں گے چند واقعات ملیں گے باقی ہر پہلو ان کی زندگی کا یہ ہمارے سامنے نہیں یہ صحبہ اکرام علیہ مردوان کو اللہ تبارک و تعالی نے سہادت اطاف فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا اور امت کے سامنے بیان کر دیا یعنی ایسی باتیں کہ جن کی طرف عام طور پر لوگ متوجہ نہیں ہوتے ان کو بھی صحبہ اکرام علیہ مردوان نے دیکھا اور اس کو بیان کیا کہ بال مبارک کتنے تھے کسی نے کہا آدھے کان تک جو اس نے دیکھے کسی نے کہا پورے کان تک کسی نے کہا نہیں کندوں کو چوم لیا کرتے تھے چھو لیا کرتے تھے آنکھیں کسی تھی تو آنکھ کا ایک ایک حصہ بیان کیا ہاں چلتے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں یعنی میں نے بیان کیا کہ قدم اڑتا تھا تو اس وقت قدم کی کیفیت کیا ہوتی تھی قدم رکھتے تھے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی اس چیز کا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مطالعہ کیا حضور علیہ السلام غضب میں تشریف لاتے جلال آتا پہ علیہ السلام کو تو درمیان میں رگ ابرہ کرتی تھی اس کا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مطالعہ کیا حضور علیہ السلام کی جو ناک مبارک تھی اس کے پاس نور کا حالہ رہتا تھا نور کا دائرہ رہتا تھا جس کی وجہ سے بلند ناک محسوس ہوتی تھی حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کی جو مبارک دانت تھے اس میں ایک طرف معمولی سا ایسا خوبصورت گیب تھا جس سے نور نکلا کرتا تھا یہ کیا چیزیں یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ عشق تھا حضور علیہ السلام کی زندگی آپ علیہ السلام کے طریقے کار پر جو عمل کرنا ہوتا تھا اس کے لیے وہ باتیں تو اپنی جگہ کے جس پر عمل کرنا ہے وہ چیزیں جو آپ کے جسمیں اقدس سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیان فرمائی ہیں تو اب ہمارے لیے جو چیزیں بیان کی گئیں ایک توہِ عمل کے اعتبار سے جو ہمارے اختیار کے اندر ہے حضور علیہ السلام کا جو زہد و تقویٰ ہے اسے ہم نے اس طریقے کار کو اختیار کرنا اگرچہ کہ وہ حضور علیہ السلام کی مثل ہوئی نہیں سکتا آپ علیہ السلام کی حیا ہے آپ علیہ السلام کی سخاوات ہے آپ علیہ السلام کی بہددوری ہے آپ علیہ السلام کی حسن معاشرت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور دوسری وہ چیزیں آپ کی سیرت میں بیان کی گئیں کہ جس پر انسان کو اختیار نہیں حسین و جمیل ہونا خوبصورت ہونا یہ تو اللہ تبارک وطرہ نے جس کو جیسا عطا فرمایا لیکن یہ چیزیں اس لیے بیان فرمائی کہ جب سیرت کو پڑھیں گے محبت پیدا ہوگی تو حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا ہو اور خواب میں دیکھیں تو پھر حضور علیہ السلام کی پہچان بھی ہو سکے تو یہ تمام چیزیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں کئی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ کے آداب پر لکھی گئیں طریقے کار پر لکھی گئیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب الشمائل المحمدیہ کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی اور علماء نے اس کتاب کا بڑا احتمام کیا یعنی عرصہ دراز سے علماء اس کتاب کو اپنی اپنی مجالس کے اندر اپنے اپنے اجتماعات کے اندر پڑھتے ہوئے آتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں سامنے پڑھتے ہیں اور باقعدہ اس کی ختم کی محفیل منعقد کی جاتی ہیں کہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھنے کے اعتبار سے اور شروعات کے اعتبار سے علماء نے اس کتاب کی کسرت کے ساتھ شروعات لکھیں علماء جلردین سیوتی شافعی رحمت اللہ علماء حافظ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ ملالیقاری رحمت اللہ علیہ علماء عبدالروف المناوی رحمت اللہ علماء ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اجلہ آئیمہ نے اس کتاب کی شروعات لکھی ہیں جس میں اس کے مضامین کو بیان کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہو اس کتاب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بیان میں تقریباً چھپن باب باندھے ہیں چھپن چپٹر ہیں اس کے اندر ففٹی سکس حضور علیہ السلام کے خسائل کے اوپر آپ کی آدات کے اوپر آپ کے شمائل پر اور اس میں تقریباً چار سو پندرہ احادیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں انشاءاللہ اس کا درس ہمارے جاری رہے گا آج کے سبق میں تو فقط امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے کے طور پر ہم نے کچھ باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ اگلے جو درس ہوں گے اس میں باقاعدہ اس کتاب کی ہم ابتدا کریں گے شروع کریں گے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا ہے اسی سے انشاءاللہ تبارک وطلہ ہماری ابتدا ہوگی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں سن دو سو نو یا دس کے قریب آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور سن دو سو اناسی سیونٹی نائن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا اور امام بخاری امام قطبہ بن سعید امام مسلم امام ابودعود وغیرہ جیسے اجلہ آئمہ کے آپ شاگرد ہیں اور سیہہ ستہ جو احادیث کی مشہور کتابیں ہیں امام بخاری کی جامع صحیح صحیح بخاری جس کو کہا جاتا ہے صحیح مسلم سنن ابی دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ اور جامع ترمیزی تو یہ جامع ترمیزی امام ترمیزی رحمت اللہ کی کتاب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور انہی کی اور کتابیں بھی ہیں علیہ صغیر علیہ کبیر کتاب الزہد اور آپ کی جامع ترمیزی کے بعد جو مشہور و معروف کتاب ہے وہ یہی الشمائل المحمدیہ نامی کتاب ہے اگرچہ کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی شمائل پر کئی کتابیں لکھی گئیں لیکن اس کتاب کو اللہ تبارک وطرہ نے ایک منفرد مقبولیت عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم بھی حاصل کریں گے اللہ تبارک وطرہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی الفت و محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے اور اس میں ہر روز ہر لمحہ اضافہ نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں ہمارے سارے خاندان کو بالخصوص اور ساری امت کو اللہ تبارک وطرہ حصہ عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم